السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ واصحابہ اجماعین میں محمد عارف نعیمی پیارے بچوں آج ہم سب انشاءاللہ العزیز ففت کلاس کی دروس اسلام کی پہلی بک کتاب العقائد کا پہلا چپٹر جس کا نام الایمان ہے وہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر کے آئے ان سب کے بارے میں آپ کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں اس پہلے پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو کچھ بھی لے کر کے آئے ان سب کو ماننا ان سب کی تصدیق کرنا اسی کا نام ایمان ہے ایک بات دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی حضور علیہ السلام و تسلیم لے کر کے آتے ہیں اس بات کو بھی ذہن نشی کر لیں اور اس تصدیق کی علامت کلمہ شہادت ہے اب تصدیق کی علامت کیا ہے تو کلمہ شہادت ہے کلمہ شہادت میں دو چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے ایک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دوسرا حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک وحدانیت وحدانیت کسے کہتے ہیں پیرے بچوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وحدانیت کہتے ہیں اللہ رب العزت کو واحد ماننا ایک ماننا سنگلر ماننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس کو ہمیشہ ایک جاننا رزق دینا اسی کا کام مارنا عزت دینا زندہ رکھنا یہ اللہ کا کام ہے اور وہ واحد ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی ماں نہ اور اس کی کوئی رشتہ داری وہ اکیلا تھا اکیلا ہے اکیلا رہے گا وہ سنگل ہے تو وحدانیت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اس کا کوئی ساجی کوئی شریک نہیں ہے دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حضور کی رسالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو سکتا ہے نبی ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا بچوں آپ کو یہ سمجھا گئی وحدانیت اور رسالت وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں وہ ایک ہے اور رسالت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور علیہ صلی اللہ و تسلیم کی رسالت کو ہم نے ماننا ہے وہ جو چیزیں لے کر اللہ کی طرف سے آئے ان کو ماننا ہے جو دین لے کر آئے اسے ماننا ہے جو کتاب لے کر آئے اسے ماننا ہے جو عزمی ہے کیونکہ حضور کی محبت کا نام ایمان ہے حضور علیہ 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 فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی ہرگز ہرگز مومن کامل تو حضور کی رسالت کو ماننا ہمارے لئے نہائیت ضروری ہے لہٰذا ان دونوں گواہیوں کا زبان سے اقرار کرنا واجب ہے چنانچہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے وہ مومن ہے اور جو دل سے تو تصدیق کرے مگر زبان سے اقرار نہ کرے اور اسے اقرار کرنا ہے وحدانی تو رسالت کا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی تصدیق کرنا ہے رہ گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مومن ہونے کا معاملہ تو اس کے بارے میں آئیمہ کے اقوال مختلف ہیں حقیقت حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب مومن ہونا یہ اللہ تبارک وطالہ ہی جانتا ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا لیکن اس کے لئے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا نہائیت ضروری لازمی ہے پیارے بچو یہ لیسن مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ آج ہم نے ایمان کے بارے میں چند باتیں پڑی ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں اس کا پہلا کوسٹن ہے ایمان کسے کہتے ہیں پیارے بچو آپ ایمان کے بارے میں جان گئے ہوں گے ایمان کسے کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے ویری گوڈ ایمان کسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر کے آئے ان سب کے بارے میں آپ کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں دوسرا کوسٹن ہے تصدیق کی علامت کیا ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے بہت اچھا ماشاء اللہ جزا اللہ بہت اچھا تصدیق تصدیق علامت کیا ہے یہ کوسٹن ہم نے کیا آپ نے انصر دیا تصدیق کی علامت کلمہ شہادت ہے سبحان اللہ تصدیق کی علامت کیا ہے کلمہ شہادت اور کلمہ شہادت میں دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے وہ آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے تیسرا کوسٹن مومن کلمہ شہادت کو جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اسے مومن کہا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں خالی جگوں کو پور کیجئے نمبر ون ان دونوں کا ڈیش واجب ہے ان دونوں کا ڈیش واجب ہے کون بتائے گا اس بلینگ کو فل کون کرے گا بہت اچھا ان دونوں کا زبان سے اقرار کرنا واجب ہے نمبر سیکنڈ جو دل سے تصدیق کرے اور زبان سے ڈیش ظاہر شرع میں مومن نہ ہوگا دوسرے کا انصر کوئی بتا سکتا ہے بیٹا یہ تھوڑا سا تھوڑا سا آپ نے اس کو غلط سمت چلے گئے آپ تھوڑا سا اس کو صحیح کرنا ہے باقی آپ نے اچھی کوشش کی ہے دوسرا ہے جو دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار رسالہ کی وحدانیت کی دوسری میں محمد کی رسالت کی آگے بڑھتے ہیں الفاظ کے معنی لکھی ہے بتائیے نمبر ایک تصدیق کرنا بیٹا تصدیق کرنا شاہد مجھے لگتا ہے کچھ الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے تو بیٹا اچھے سے غور سے ان کے معنی سنیے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھئے اور پھر اس کو اچھے سے یاد کر کے بھی لائیے تاکہ کل آپ ان کو سنا سکیں تصدیق کرنا تصدیق کرنے کا مطلب سچ ہونے کی تعیید کرنا صداقت تصدیق کا مطلب ہے صداقت یعنی سچ ہونے کی تعیید کرنا نمبر دو علامت علامت کا معنی ہے نشانی نمبر تھری اقرار اقرار کا مطلب قبول کرنا منظور کرنا وعدہ کرنا کئی معنی ہیں قبول کرنا منظور کرنا وعدہ کرنا آگے ہے عذر عذر ہو گیا بہانہ حیلہ معذرت اس سے آگے ہے ظاہر تو ظاہر کا معنی ہے آیاں روشن واضح کھلا ہوا اس سے آگے چلتے ہیں شرع شرع کا معنی ہے سیدھا راستہ آئین مذہب قانون محمد جو قرآن کے مطابق ہے اس کے بھی کئی سارے معنی ہیں اور آخر ہی لفظ ہے اقوال یہ ہے قول کی جمع تو یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کے معنی آپ نے سن لکھ کر بھی لائیں گے تو انشاءاللہ اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ